یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو موین اشرفی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ سسرال کی جو کمائی ہے سسرال کی ان کے وہ ذریعہ حرام ہے حرام ذریعہ سے پیسہ ان کے پاس آتا ہے اب یہ ماں باپ کے وہاں بیوی کو جانے سے روک سکتے ہیں یعنی کہ جائے گی تو وہاں پہ وہ کھائی گی ہے ان کا جانا ہوگا تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے کسی گھر کی کمائی اگر حرام ذریعہ سے آتی ہو اور اس کے کھانے پینے کے تعلق سے میں نے اولیڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ جیسے سودھ والے کے یا نائی کے گھر کا کھانا کھانا کے بارے میں کیا حکم ہے تو اگرچہ وہ ظاہر ہے کہ جو کھانا آپ کے پاس رکھا ہے تو اس میں آپ کو یقین غالب ہوتا ہے کہ یہ حرام کمائی ہی کا خاص آیا ہوا ہے تب تو اس کا کھانا ناجائز ہے اور جس کے بارے میں یقین نہیں ہو سکتا اس کو کھایا جا سکتا ہے یہ گنجائی شریعت میں در موجود ہے اب رہا یہ کہ آپ نے کہا کہ ذریعہ حرام ہے بیوی کے بارے میں کیا ہے تو اگر یہ کہ آپ کا سوسرال پاس میں ہے تو آپ بیوی کو صبح سے شام تک بیکھ سکتے ہیں احتیاد یہ ہو سکتا ہے کہ بھیجنے میں کھانے پینے کو منع کر دیں آپ کہ بھئی وہاں جا مل کر آجا گھنٹے دو گھنٹے یا جو بھی والی دین سے ملاقات کرنے مل کر آجا کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر گھر سے کھانا کھا کے جائے اور اگلے کھانے سے پہلے آجائے مثلا ناشتے کے بعد جائے دوپیر کے کھانے سے پہلے گھر پہ آجائے دوپیر کو جائے تو شام سے پہلے آجائے اس طرح اگر آپ احتیاط کر سکتے ہیں تو اتنا کر لیں اگر لیکن ایسا ہے کہ دور جائے گی تو مہینے بھر کے لیے رہے گی تو آپ اپنے کھانے پینے کا پیسہ بیوی کے ہاتھ میں دے دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ناجائز کمائی ہو اور اس کو نہیں کھانا چاہیے تو آپ پیسہ اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ وہاں رہنا ہے ترکہ اپنا کھانا پکانا ہے اور برطن کا تو استعمال ہوئی سکتا ہے ظاہر ہے کہ آپ اپنا سامان سبجی مانگائے اور اس کو پکائے اور اس کو کھائے یا اپنے پیسے کے مانگا کے بازار سے کھائے جتنے دن ترکہ رہنا ہے تو اس طرح کر کے بھی ہو سکتے لیکن والدین سے جو ہے اگر ملاقات بیوی کرنا چاہتی ہے اپنے ماں باپ سے تو اس کو ملاقات کروا دی جائے کھانے پینے میں یہ صورت میں ہتیاد ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے آگے بھی کھانا ناجائز ہے تو اس میں اس کو نہیں کھایا جائے گا باقی ملاقات کر سکتے ہیں اپنا پیسہ دے دیں یا کھانے کر اس طرح بیچ کا راستہ نکال لے کے اس کی ملاقات بھی ہو جائے وہ کھانے پینے سے بججو اور بیوی کو بھی یہ سمجھانے کوشش کریں کہ ان کا پیسہ یہ ناجائز ہے یا تو آپ اس کو بیوی کو کہیں کہ وہ سمجھا ہے اپنے گھر والوں کے جو کام وہ غلط کرتے ہیں جو بھی کہ اس کو وہ بند کریں اور کوئی ذریعہ جائز طریقے سے حاصل کریں کمانے کا تب تو ٹھیک ہے اگر کوئی صورت نہیں بنتی اصلاح کے بعد بھی تو پھر مکھانے پینے سے پریز کرنا چاہیے اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا calculator.sms.com پر اور اس calculator سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا